ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز منٹو میں زمانتیں دینے کے دہرے میار کو ختم کرنا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان محاص آرائے ملک کے مفاد میں نہیں ہے نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں وہ جل وطن واپس آئیں گے ریاستوں کے یک طرف اور غیقانونی اقدامات ایس سی او کے مقاسد کے خلاف ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ ہم پاشزم اور تاریخی ترمیم پسندی کے خلاف لڑیں نسل پرستی اور غیر انسانی نظریات کی آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے ایک ساتھ انتخابات اس نتیجے پر پہنچے معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مائی کا فیصلہ لے کر بیٹھی نہیں رہے گی تحریک انصاف نے چودہ مائی کو انتخابات کے حکم پر عمل درامت کی استداء کر دی سپریم کورٹ فیصلہ اور آرڈر پر نظر ثانی کا بل منظور اپوزیشن کا احتجاج بل کے حق میں بتیس اور مخالفت میں ایک کس ووٹ آئے اپوزیشن کی جانب سے جالے بل نامنظور امپورٹٹ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے گئے اغوانستان اور چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان چین پاکستان اغوانستان سیفری کی وزیر خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے اغوان وزیر خارجہ کے دورے کے دوران دو طرفہ اجلاس بھی منقد ہوں گے پاکستان میں جزوی چاند گرہن مکمل طور پر نظر آئے گا کراچی میں اتوار کو گرمی کی شدت میں زافے کا امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں پارہ 38 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منٹو میں درجن و مقدمات میں زمانتیں دینا دہرہ میار ہے جسے کوئی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ موشری کے لیے سوٹ مند ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منٹو میں درجن و مقدمات میں زمانتیں دینا دہرہ میار ہے جسے کوئی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ موشری کے لیے سوٹ مند ہے پاکستان میں عام انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے اور اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے وزیر آزم شہباز شریف جو برطانیہ کے شاہ چارلز سوم کی تاج پوشی تقریب میں شرکت کے لئے لندن پہنچے ہیں انہوں نے ایون فیرڈ میں اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں راہ رماوں نے ملکی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور یہ سب کو دکھائی دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین میں تمام اداروں کی حدود کا تائین ہو چکا ہے اداروں کے درمیان محاس آرائی ہوں کے مفات میں نہیں آئین و قانون کی بالدستی کا سب کو احترام کرنا چاہیے آئین نے پارلیمان کو حق دیا ہے جس کو نہیں چھینا جا سکتا اور پارلیمنٹ اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے شہباز شریف نے کہا کہ ماضی قریب میں اپوزیشن کو جیلوں میں بھیچوایا گیا مگر آج دن رات عدالتیں درجنوں زمانتیں دے رہی ہیں یہ ایک ایسا دہرہ میار ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمان مل کر ملک کے خدمت کریں کیونکہ محاذ آرائے کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے شہباز شریف نے نواز شریف کے حوالے سے ایک سوال کا جواب میں کہا نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں اور وہ جلد وطن واپس آئیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور دیرینہ بین الاقوامی تنازات کے پور امن حل کی حمایت کے لیے کثیر الجہتی کے لیے پور ازم ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور دیرینہ بین الاقوامی تنازات کے پور امن حل کی حمایت کے لیے کثیر الجہتی کے لیے پور ازم ہے بھارت کے شہر گوہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکم ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا اس موقع پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اجلاس میں خیر مقدم کیا گوہ میں ایسی او کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کانسل کی قراردادوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستوں کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات ایسی او کے مقاصد کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ جان بوچھ کر اشتیال انگیزی اور نفرت پر اکسانے کی خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر بھرپور مضمت کی جائے یہ ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ ہم فاشزم اور تاریخی ترمیم پسندی کے خلاف لڑیں جو دنیا میں کہیں بھی پور تشدد انتہائی قوم پرستی کی طرف دے جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ نسل پرستی اور غیر انسانی نظریات کی آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اور بنیادی انسانی حقوق اور آزادی سب کے لیے یقینی ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کا ملک ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشتگردی سمیت ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ریاستی اداکاروں سے ملانا بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں بنیادی وجوہات کے ساتھ ساتھ مخصوص گروہوں کی طرح سے لاحق خطرات کو بھی حل کرنا چاہیے پاکستان اس لانت کے خاتمے کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں کا حصہ بننے کے لیے پورازم ہے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ترقی آفتہ دنیا کو موسمیاتی فائننس کے لیے سالانہ سو بلینڈ ڈالر پر اہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں غربت کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے رکن ممالک کے عوام کی مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ ہم مشترکہ کوششوں اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ کر ہی اس چیلنج پر قابو پاسکتے ہیں پاکستان کی طرف سے تجویز کردہ غربت کے خاتمے پر خصوصی ورکنگ گروپ کا قیام اس سمت میں ایک قدم ہوگا اس دوران بلاول بھٹو نے روسی ہم منصف سے بھی ملاقات کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملاقات میں فور سیکیورٹی تمنائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادہ خیال ہوا جبکہ دونوں مالک کے عوام میں روابط مزید گہرے کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر گفتگو ہوئی قبل ازی گوہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل زنگ مینگ سے بھی ملاقات کی ملاقات کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کی سرگرمیوں مستقبل میں ترقی کے ویجن اس نے ہاتھ کا عامل زیر بحث آیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیکریٹری جنرل زنگ مینگ شنگھائی تعاون تنظیم کی قیادت کے منجنٹ کی تکمیل کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سمات کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے رماغ سیئے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سمات کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے رماغ سیئے کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مائی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رغنی بینچ نے کیس کی سماد کی بینچ میں جسٹس ایجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں دوران سماد چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں عدالت میں ابھی مسئلہ آئینی ہے سیاسی نہیں عدالت سیاسی معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کہا گیا ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا اور اس سے رقصان ہوا اس عدالت نے ہمیشہ احترام کیا اور کسی بات کا چواب نہیں دیا جب غصہ ہو تو فیصلے درست نہیں ہوتے اس لیے ہم غصہ ہی نہیں کرتے نائک صاحب یہ دیکھیں یہاں کس لیول کی گفتگو ہوتی ہے اور باہر کس لیول کی ہوتی ہے عدالت اور اسیملی میں ہونے والی گفتگو کا موازنہ کر کے دیکھیں چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت اب گزر چکا ہے ہم اس معاملے میں صرف سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں ایک ہی روز انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ارائے ہونا چاہیے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے جسٹس عمرتہ بندیال نے مزید کہا کہ حکومت نے کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ چار تین کی بحث میں لگے رہے جسٹس اثر منولا نے اسیملیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا لیکن حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی آج کی گفتگو ہی دیکھنے کوئی فیصلے یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کہ ابھی تک نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی حکومت قانون میں نہیں سیاست میں دلچسپی دکھا رہی ہے سینٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی قبل سینٹ سے منظور کر لیا گیا اپوزیشن عراقین نے شدید احتجاج کیا اور چیرمن ڈائس کا گھراؤ کیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سینٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی قبل سینٹ میں منظور کر لیا گیا اپوزیشن عراقین نے شدید احتجاج کیا اور چیرمن ڈائس کا گھراؤ کیا چیرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس شروع ہوا جس میں نون لیگ کے سینٹر عرفان صدیقی کی جانب سے ایوان میں بل پیش کیا گیا جس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور چیرمن ڈائس کا گھراؤ کر لیا اپوزیشن کی جانب سے جالی بل نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ناری لگائے گئے اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ بل منظور کر لیا گیا بل کے حق میں بتیس اور مخالفت میں ایک کس ووٹ آئے وزیر قانون سینٹر آزم نظیر تارر نے بل کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سازی پروسیڈرل بل ہے نظرسانی میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جس کو بہتر کرنے کے لیے پروسیڈرل قانون دایا گیا ہے آرٹیکل 188 میں نظرسانی اختیار کا ذکر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ کے قانون کے تحت نظرسانی کا اختیار ہوگا قومی اسیمنی میں یہ نجی بل آیا تو حکومت نے مخالفت نہیں کی اور سینٹ میں بھی اس بل کی حکومت مخالفت نہیں کرتی پی ٹی آئی اپنی احتجاج کی دکان بند کریں ورنہ یہ بل پاس ہوگا پی ٹی آئی کے سینٹر شہزاد وسیم نے چیئرمنٹ سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل نانسنس ہے اور یہ ان کی زبدستی نہیں چلے گی جس پر چیئرمنٹ سینٹ سادک سنجرانی نے کہا مجھے بل لینے دیں پھر کمیٹی کو بھیچواتے ہیں پی ٹی آئی سینٹر نے کہا کہ یہ سودا بیچنے آتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ دکان ہے ان کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں یہ سوداگر ہیں اور سودا کرنے آتے ہیں یہ اپنی نا اہلی کے کیسز ماف کرانے کے لیے نیپ ترامیم لا رہے ہیں پہلے انہوں نے کرپشن کی کیسز ماف کرائے اور اب نہ اہلی کے کیسز ماف کرانا چاہتے ہیں انہوں نے چیئرمنٹ سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے حکومتی رویہ دیکھ لیا یہ صبح و شام پارلیمنٹ کو سپریم کہتے ہیں اور آج اسی کی توہین کر رہے ہیں یہ خود توہین پارلیمنٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو دھمکی دی کہ بل پاس کرا کر رہیں گے جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو خالی دھمکیاں رہ جاتی ہیں وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے کہا اہوان کو اہوان رہنے دیں ورنہ پھر کوئی بات نہیں کرے گا اپنے رویہ میں تہامل اور برداشت پیدا کریں پارلیمنٹ کا اختیار صدر کو دے دیا گیا ہے اگر اپوزیشن بات نہیں سنتی تو یہ بل پھر بھی پاس ہوگا اس موقع پر سینٹ سادق سنجرانی نے وزیر قانون سے کہا کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں دورے پاکستان کے دوران قائم مقام اہوان وزیر خارجہ چھ مائکو پانچوے چین پاکستان اہوانستان سیفری کے وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے مزید احوال اس ریپورٹ میں اہوانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج سے پاکستان کا تین روزہ دورہ کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قائم مقام اہوان وزیر خارجہ چھے مائی کو پانچ میں چین پاکستان اغوانستان سیفری کے وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریف ہوں گے چین کے وزیر خارجہ کے انگین بھی سیفری کے وزرائے خارجہ مذاکرات میں حصہ لیں گے ترجمان کے مطابق اغوانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے وحف میں قائم مقام اغوان وزیر تجارت و سنت حاجی نور الدین عزیز اور آلہ حکام شامل ہوں گے اغوان وزیر خارجہ کے دورے کے دوران دو طرفہ اجلاس بھی منقض ہوں گے جس میں اقتصادی تجارتی روابط امن و سلامتی اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان ایک پور امن خوشحال مستحقم اور منسلک اغوانستان کا خواہہ ہیں اغوان حکومت کے ساتھ امنی روابط کو جاری رکھنے کے لیے اپنے عظم کا عادہ کرتے ہیں دوسرے جانب چینی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دعوت پر پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں اس نام آباد میں پاک چین وزائے خارجہ کی مشترکہ سربراہی میں پاک چین اسٹریٹیجک ڈائل آف ہوں گے جہاں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تبادہ خیال ہوگا دونوں فریق موسمی اسٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کی پائدہ مدت کی توصیق کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان کسیر جہتی تعاون کے لیے روٹ میپ تیار کیا جائے گا واضح رہے کہ پاک چین اسٹریٹیجک ڈائل آف کا تیسرہ دور جولائے دوہزار اکیس میں چین کے شہر چینڈو میں ہوا تھا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چینی وزیر خارجہ چھہ مئی کو اس نام آباد میں ہونے والے سیفری کی مذاکرات میں بھی شریک ہوں گے لاہور شہر میں سورج کی حلکی کرنوں کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہواں کا راج پر قرار ہے دوسری جانب شہر قائد میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے مزید احوال اسے پوٹ میں لاہور شہر میں سورج کی حلکی کرنوں کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہواں کا راج پر قرار ہے دوسری جانب شہر قائد میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ بالائی اور جنوبی پنجاب شمال مشرقی بلوچستان اور کشمی میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر زالہ باری کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوش رہے گا شہر قائد میں اتوار سات مائک و گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے جس کے سبب پارہ 38 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے محق میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آج اور کل درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے جبکہ تین روز کے دوران کراچی میں نسبتاً گرم اور مرتوب دن ریکارڈ ہو سکتے ہیں صبح سے سپہر کے درمیان سمندری ہوائیں بند رہ سکتی ہیں محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ دیہی سن کے مختلف ازنا میں آج گرد چمک اور تیس ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے دوسری جانب رمہ سال کا پہلا چاند گرہن آج ہوگا پاکستان میں جزوی چاند گرہن مکمل طور پر نظر آئے گا چاند گرہن پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر چودہ منٹ پر شروع ہوگا جزوی چاند گرہن دس بچ کر بائیس منٹ پر مکمل ہوگا جس کا اختتام اگلے دن چھے مائی کو بارہ بچ کر اکتیس منٹ پر ہوگا چاند گرہن کا کل دورانیا چار گھنٹے اور سترہ منٹ ہوگا چاند گرہن پاکستان کے علاوہ یورپ، ایشیا، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، ایران، ایران، متحدہ ارب امارات، روس، چین اور متعدد ایشیا ممالک میں دیکھا جائے گا مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نرچز الفکار سو با شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان